بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا وہ ہفتے کی دن تورات تلاوت کیا کرتا تھا ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے چار مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو آٹھ جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اور تعریف کا ذکر پایا اس نے یہاں سے بھی کٹ کر جلا دیا تیسری ہفتے تورات کھولی تو اے ذکر بارہ جگہ پر موجود پایا یہودی سوچ میں پڑ گیا اگر یوں ہی میں کٹتا رہا تو ساری کی ساری تورات ان کے ذکر سے بھر جائے گی اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ ایک جھوٹا شخص سے ماذا اللہ بہتر باتیں ہیں کہ تو اس کو نہ دیکھ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے ان کی زیارت سے نہ رکو ساتھیوں نے اجازت دے دی وہ اپنے سواری پر سوار ہو کر دن رات منزل با منزل چلتا رہا مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان فرسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اس کو بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کرتے ہوئے تین دن ہو چکے تھے حضرت سلیمان فرسی رضی اللہ عنہ اس بات سے روئی اور کہنے لگے میں تو ان کا خادم ہوں وہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں حضرت سلیمان فرسی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے اگر بسال کا خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا اگر اے کہہ دوں کہ موجود ہے تو جھوٹ ہوگا بلاخر کہنے لگے میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے پاس لے چالتا ہوں مسجد میں پہنچا تو سب کے سب صحابہ اکرام گم کے تصویر بنے ہوئے تھے یہودی اے سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہے کہنے لگا السلام علیکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا جس سے تمام صحابہ اکرام میں کحرام برپا ہو گیا آخو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے شاید اجنبی معلوم ہوتا ہے تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تین روز پہلے وصال ہو چکا ہے اے سن کر وہ یہودی چیکھنے لگا کہ ہائے میرا غم ہائے میرے سفر کی ناکامی اے کاش مجھے میری مانے نہ جانا ہوتا اگر جن ہی دیا تو کاش میں تورت نہ پڑتا اور وہ بھی پڑھ لی تو کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ پڑتا اور یہ بھی کر دیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف اور حلیہ مبارک کا تعریف کروائی حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے وہ بولا میں آپ کا نام تورات میں دیکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے سر مبارک گول تھا اور پیشانے کو شادہ اور آنکھوں کی سیہائی خوب سیہا تھی پل کے داراز تھی ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شوائی نکلتی تھی سنا سے ناب تک بالوں کے لکیر تھی ہتیلیوں پر گوشت زیادہ تھا قدموں کے تلوے کترے گہرے تھے بدن کی جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی اور پیش مبارک میں مہور نبوت تھی اے سن کر یہودی کہنے لگا اے علی آپ نے جو کچھ بھی بتایا صحیح بتایا تورات میں آپ کی تاریف و توصیف اسی طرح موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا مبارک ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں سلیمان جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کرتا لے کر آ جاؤ حضرت سلیمان فرسی رضی اللہ عنہ دروازے پر آئی اور آواز دی اے فقر الانبیاء کے دروازے اندر میں حسن حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے لہٰذا دروازہ کھٹ کھٹا نہ پڑا تو اندر سے آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے حضرت سلیمان فرسی رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بولی میرے بابا کا کرتہ کون پہنے گا حضرت سلیمان فرسی رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا پھر عاب رضی اللہ عنہ نے کرتہ نکل کر لائی جو سات جگہوں سے کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سنگا پھر دوسرے تمام صحابہ کرام نے اسے سنگا اس کے بعد یہودی حضور صلی اللہ حضرت علیہ وسلم کی روزہ مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو واہد ہے یکتہ و اگانہ ہے قائنا تیری نیازمان اور تُو بے نیاز ہے اور میں اے بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے حبیب نے جو کچھ بھی فرمایا میں اس کی تزدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں یا پر بردگار اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو قبض کر دے مجھے موت دے دے اے کہہ کر اس آدمی نے وہی پڑھ کر اپنا جان دے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقی میں دفن کروا دیا سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود اور ان کے غلاموں پر لاکھوں کروڑ سلام آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ یا پر بردگار فلسطین کی مظلم مسلمانوں کی مدد فرما آمین سم آمین